تیرہ جماعتوں کی کوئی ایسیت نہیں ہے جو ایک ہوا کے پتے جھوٹ کی امارہ جتنی مرضی بڑھی ہو جائے جب سچائی کی لہر چلتی ہے نا یا تیز ہوا کا جھونکات ہے وہ ساری بکھر جاتی ہے وہ بھلے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اپنی کسی مجبوری سے کسی بھی حوالے سے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہے ٹھیک ہے پھر عوام آگے آئے گی کھل کے آگے آئے گی میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس منزل کی طرف نہ لے کے لیں یہ جو رجیم چینج کا حصہ بنے ہے یہ جو پسے پردہ ڈکٹیٹر شپ ہمارے ملک میں اس وقت کام کر رہی ہے ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ہمارے جو ایک منتخب نمائندے کو آنے دیں خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کے پیچھے ہم دل و جان لگا دیں گے اور امران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی زیادتی برداشت نہیں کریں گے کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ہو کسولرائزد قسم کا فیصلہ تھا عدالت کا اس میں بلکل بھی نیوٹریلیٹی نہیں نظر آ رہی تھی مجھے اور بائیسد قسم کا فیصلہ تھا میرا خیال ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو عوام میں ہیں نا وہ ایک بچینی کی انگزائیٹی کی لہر کو پیدا کریں گے اور یہ کام اداروں کی طرف جائے گا ٹھیک ہے عدلیہ کا بہت زیادہ احترام ہے لیکن احترام ہوتا ہے کریکٹر کے ساتھ فیصلوں کے ساتھ جسٹس کے ساتھ جو نظر آتا ہے ہمارے سامنے مریم نواز کے فیصلے مریم نواز کی پریس کانفرنس سے مجود ہیں رانہ سناولہ شاہد خاکان اباسی خورم دستگیر نے جو انٹرویو دیا تھا میاں جووید لطیف کے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں وہ باتیں ہیں جو عوام کو پتے ہیں ریکارڈ پر مجود ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا رہا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ایک عوام میں بچینی کی شدید لہر بھی پیدا ہوگی اور یہ آہستہ آہستہ چیز نکل کے آگے بڑھے گی ٹھیک ہے سمجھتے عوامی ریاکشن آئے گا آج کے جلسہ جو ہونا تھا کیا سٹرینٹ بار جائے گی فیصلے کے بعد دیکھیں سر یہ آغاز ہے اور اب میرا خیال ہے کہ کھل کے بات ہونی چاہیے کہ کون سے فیصلے کہاں پہ ہوتے ہیں اور کہاں سے دباہ آتا ہے آپ کے سامنے ہیں یوٹیوب آخر کیوں بند ہو گئی جلسے میں پشاور کے ٹھیک ہے کسی چینل نے نہیں دکھایا وہ اے آر وے جو بات کرتا تھا آج جیو کی صف میں کھڑا نظر آ رہا ہے ہمیں اس کی کیا وجہ ہے سارا کچھ ہے عوام سارا جانتی ہے کہاں سے پریشر ہے ٹھیک ہے ہم کسی ادارے سے محبت کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اب اگر کسی بھی ادارے کی وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ کوئی بھی سیاستدان ہو اگر وہ پاکستان کے خلاف چلے گا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کون بندہ پاکستان کے حق میں ہیں نکلیں گے نہ صرف نکلیں گے پھر اپنا حق لیں گے اور اپنا حق لینے کے لیے جب لڑائی ہوتی ہے تو چھیننا بھی بڑھ جاتا ہے میں بڑے تہہ دل سے درخواست کرتا ہوں اس ملک کے ان اداروں سے ان اداروں کے ان لوگوں سے کوئی ایک فرد وائد نہیں ہوتا جس کی پولیسی چلتی ہے کہ اپنے پولیسی خدارہ پاکستان کے حق میں کریں عوام کے حق میں کریں ہمیں نہ اس منزل پہ لائیں کہ جس پہ آپ پوری عمام کو غدار بنائیں تیرریس بنائیں ان لوگوں کو جو محبے وطن تھے جن کا پتہ ہے آپ نے ان سارے صحافیوں کو کس لائن میں کھڑا کر دیا جن جو صحافی انجیو صحافی تھے ٹھیک ہے ان کو آپ کوئی نام دیتے لفافہ صحافی دے دیں کوئی دے دیں ٹھیک ہے ان کو آپ آج اپنا محبے وطن سمجھتے ہیں اپنے ساتھ سمجھتے ہیں وہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ صرف مزہ لے رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے اپنی پولیسی کو ریویو کرنا چاہیے ورنہ یہ ملک کی تباہی کی طرف جائیں گے جو گیارہ جماعتیں گیارہ تیرہ جماعتیں ایک عمران حن کے علاقہ کٹھی ہو گئی ہیں یہاں بھی الیکشن ہے ایک متفقہ امیدوار ہے تیرہ جماعتوں کا ایک پی ٹی اے کی امیدوار ہے کیا کہنا چاہیں گے ان تیرہ جماعتوں کی کوئی ایسیت نہیں ہے جو ایک ہوا کے پتے جھوٹ کی امارہ جتنی مرضی بڑھی ہو جائے جب سچائی کی لہر چلتی ہے نا یہاں تیز ہوا کا جھونکات ہے وہ ساری بکھر جاتی ہے وہ بھلے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں اپنی کسی مجبوری سے کسی بھی حوالے سے پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہے ٹھیک ہے پھر عوام آگے آئے گی کھل کے آگے آئے گی میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس منزل کی طرف نہ لے کے لیں سر یہ جتنی مرضی فردہ جرمی عہد کریں ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے یہ جو رجیم چینج کا حصہ بنے ہیں یہ جو پسے پردہ ڈکٹیٹر شپ ہمارے ملک میں اس وقت کام کر رہی ہے ہم ان کو کہیں گے کہ یہ ہمارے جو ایک منتخب نمائندے کو آنے دیں امران خان کو فوری الیکشن کا اعلان کیا جائے امران خان الیکشن میں آئے اور یہ انشاءاللہ یہ سارے جو پسے پردہ اس وقت ڈکٹیٹر شپ ہمارے ملک کو چاہا رہی ہے ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ عوام اس وقت نکل چکی ہے یہ امران خان کے ساتھ ہیں ہم امران خان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت ہم پسے پردہ غلامی میں ہم ہم وہ غلامی کے ذریعے تاریں گے اور امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہم غلام نہیں ہیں اچھا مجھے بتائیں امران خان پہ دیستگردی کے مقدمات امران خان پہ فردہ جرمائد کرنے کی باتیں اس کے علاوہ میڈیا پہ پبندی کیا کہنا چاہتے ہیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کیا عوام اس طرح ہم باہر نہیں نکلے گی سارے میں یہ آپ کو میں اپنے دبے الفاظ میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ڈکٹیٹر شپ سے پردہ ہمارے ملک میں فیصلے کروا رہی ہے جو بھی فیصلے ہو رہی ہیں یہ ایک زور زبردستی کے فیصلے بہت شکریہ جی چاہتا اسلام علیکم اسلام علیکم اور میں کہنا جی چاہتا امران خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کے پیچھے ہم دل و جان لگا دیں گے اور امران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی زیادتی برداشت نہیں کریں گے کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو یا چاہے وہ کوئی بھی ہو انشاءاللہ امران خان کے ساتھ ہے ہم امران خان کے ساتھ ہے ہم غلام نہیں ہیں انشاءاللہ ان ایک سو سنجا میں انشاءاللہ بوت طاقت سے انشاءاللہ ہم جتانا ہے انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے امران خان کے ساتھ ہم سب آئی ہیں انشاءاللہ سپورٹ کھا رہے ہیں دل سے مرا لگا ہے انشاءاللہ 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 ڈٹ کے کھڑے امران خان کے ساتھ جان بھی کرو بہان ہے امران خان کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امران خان کے ساتھ کھڑے ہم آئے کے پی کے لکی مرد سے ہم آئے وہاں سے راستے بندے کبھی پائیدل کبھی گاڑیوں میں لیکن پھر بھی ہم خان کے ساتھ کڑے جیسے حالت ہے جیسے بھی ہے عمران خان کے ساتھ ہم انشاءاللہ کڑیں گے اور کڑیں رہنگے عمران خان پاکستان کیا کہنا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیں اپنی جانے بھی دینی پڑی تو ہم عمران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم بھی نیازی ہیں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہیں ہم حقیقی آزادی کی طرف کیونکہ ہم سب پاکستانی اکیلا میں نہیں بلکہ ہم سب پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی یعنی ہم جو سچی آزادی ہوتی ہے اس پہ ہم قدم بڑھائیں اور وہ حاصل کریں اس لیے یہ ملتان کا کافی دیہاتی علاقہ شہری علاقہ کافی علاقوں سے یہاں پر عوام آئی ہوئی ہے اور عمران خان کو ایک پیغام دینا چاہتے کہ عمران خان ہم آپ کی ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے ساتھ کھڑے رہیں گے